میک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جس چیز کا ویٹ تھا وہ چیز آ چکی ہے کونسی چیز بوائکوٹ گینگ از ریٹرن بوائکوٹ گینگ واپس آ چکا ہے پچھلے چار پانچ دنوں سے جب بوائکوٹ گینگ ڈیڈ ہو چکا تھا مجھے تو لگ رہا تھا کہ اب پتہ نہیں بوائکوٹ گینگ آئے گا بھی نہیں لیکن بوائکوٹ گینگ از بیک اور بیک کس طرح سے ہوا ہے میں آپ کو وہ بلا دوں اکورڈنگ ٹو بوائکوٹ گینگ پتھان کی کلیکشنز فیک ہیں ساری کی ساری کلیکشنز فیک ہیں یہ جو تھیٹرز میں دکھایا جا رہا ہے ہاؤس فل ہیں یہ سارے کی سارے فیک ہیں ابھی میں وی 3 اس مال مرمان بیہار کے سینپولیس کے باہر ہوں آپ کو بتا دے پتھان مووی ریلیز ہو گئی ہے لیکن جس طریقے سے برہمک دعوی کیے گئے فیلم سپر ڈوپر ہٹ ہو جائے گی ایڈوانس میں اتنے ٹکٹ بوک ہو چکے ہیں کہ سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں لیکن جمین پر جب ہم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ ٹاپ ٹکٹ کانٹر کا حال ہے تو ابھی ایک کا دکھا لوگ کھڑے ہیں وہی آپ کو بتا دے اندر میں ابھی شو بھی چل رہا ہے لیکن خلال آدھا جو پورا ہال ہے وہ خالی ہی ہے کوئی ہاؤس نے فل نہیں ہے تھیٹر نائنٹی پرسنٹ خالی ہے ٹن پرسنٹ فل ہیں کوئی اتنی کلیکشن نہیں ہوئی جسٹ شاروخ خان کی وجہ سے اوور ہائپٹ کیا جا رہا ہے بولی وڈ کو بچایا جا رہا ہے اور گئیز یہ سارے ورڈز کہہ کون رہا ہے کون یوز کر رہا ہے بوائی کاؤٹ گینگ تو کہہی رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک یوٹیوب چینل ہے میں نام تو گئیز نہیں لوں گا لیکن چلیے سٹارٹنگ کے نام بتائی دیتا ہوں پی این بی اب آپ لوگ گیس تو مجھ سے بہتر ہی کر سکتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ لیجے گا اب گئیز میں آپ کو ساتھ ساتھ پروف دکھاؤں گا اور ساتھ ساتھ بات کریں گے کیا پتھان کی یہ جو کلیکشنز آ رہی ہیں پہلے چار دنوں کی چار سو انتیس کروڑ فور انہیٹ ٹوئنٹی نائن کروڑ کیا یہ فیک ہے یا اوریجنل ہیں تو ایسا آپ لوگ ساتھ ساتھ دیکھ لیں آڈینس پاگل ہوئی پڑی ہے پاگل ہوئی ٹرکوں میں ٹرک ہوتے ہیں ٹرکوں میں گاؤں سے لوگ آ رہی ہیں پتھان دیکھ رہے ہیں مطلب ایسی ہائپ میں نے کیجی اف چپٹر ٹو کے ٹائم نہیں دیکھی تھی کہ ٹرکوں کے اندر آڈینس نہ بھر کے آ رہی ہیں گاؤں سے اور آ کے وہ پتھان دیکھ رہے ہیں مطلب یہ کریز نہیں ہے تو کیا ہے یہ کیا فیک کولیکشنز ہے کہ یہ فیک آڈینس ہے انبیلیویبل اور گائز اتنا ہی نہیں تھیٹر کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تھیٹر نائنٹی پرسنٹ خالی ہے ٹین پرسنٹ فل ہے تو یہ دیکھ لو تھیٹر کے اندر لوگوں کے علاوہ سکرین تک سامنے نظر نہیں آ رہی صرف لوگ صرف آڈینس سے نظر آ رہی ہے ناچ رہے ہیں لوگ یہ قسم یہ لیول کا گریز چل رہا ہے پر گائز کر بھی کیا سکتے ہیں بوئیکوٹ گینگ کی بہت بہت محنت تھی اس کی پیچھے کے پتھان کو فلاپ کرانا ہے لیکن اب افکورس گائز اگر آپ نے ایک کام پہ اتنی محنت کی ہو اور وہ کام نہ ہو پائے تو آپ کو کتنا دکھ ہوگا افکورس بوئیکوٹ گینگ اس ٹائم صدمے میں ہے اور شدید صدمے میں ہے نکل نہیں پا رہا اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی میں اب کیا کروں میں اب کہا جاؤں کدھر جاؤں کس کو مو دکھاؤں کچھ بھی نہیں اور انٹرسٹنگ لی گائز یہ تو ابھی چار دنوں کا دھماکہ تھا چار سو انتیس کروڑ اصلی دھماکہ تو بھائی آج ہونے والا ہے آج ہے سنڈے ڈے فائف اور آج کی جب گائز کل منڈے والے دن اوفیشل باکس آفیس کولیکشن آئیں گی تو یہ بوئیکوٹ گینگ تو میں کہا تو مر ہی جائے گا مر ہی جائے گا بھائی کوئی چاس ہی نہیں بچنے کا اور یہ جتنے بھی کہہ رہے ہیں فیک کولیکشن تو میں آپ کو ایک اچھی سی بات یہاں پہ بتاتا چلوں جب بھی یاد رکھئے گا آپ جب بھی کوئی مووی تھیٹر کے اندر پھار ڈالتی ہے مطلب آڈینز اس کو دیکھنے کے لیے کریزی ہو جاتی ہے بلوک بسٹر ہو جاتی ہے وہ فلم تو اس مووی کے خلاف بہت سی باتیں ہوتی ہیں میں یہ صرف پتھان کو لے کر نہیں کہہ رہا یاد کریے گائز ٹرپل آر کے ٹائم جب ٹرپل آر مجھے یاد ہے ریلیز ہوئی تھی ٹرپل آر کو گائز جب آور سیز میں ریسپونس ملا تھا بہت لیول کا آور سیز میں ریسپونس ملا تھا تو کئی گائز ایسے یوٹیوبر تھے جو بولتے تھے یہ فیک کولیکشنز ہے کوئی ایسا سین نہیں ہے آور ہائپ کیا جا رہا ہے پھر اس کے بعد گائز آئی کی جی ایف چپٹر ٹو سیم کی جی ایف چپٹر ٹو کے ساتھ یہی سین تھا جو ہیٹرز تھے راکی بھائی کے کی جی ایف کے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یار اتنی یہ کوئی مووی ہے یہ کوئی فلم ہے ایسی آور ہائپ کرائی ہوئی ہے کوئی اتنی سکرینز نہیں ہے تھیٹرز خالی ہیں پھر آئی برہم ماسترہ نو ڈاؤٹ برہم ماسترہ اچھی تھی دوہزار بائس کی بولی ووڈ کی سٹوپ لیول گروسر فلم تھی لیکن پھر بھی اس کے خلاف بھی باتیں ہوئی تھی کہ یہ ایسی فلم ہے آرڈینس جا رہی ہے ایون کے بڑے بڑی کرٹکس ہیں بڑے بڑی یوٹیوبرز نے بولا تھا کہ یہ کوئی ملینیری فیک کلیکشنز ہیں یہ وہ لیکن یاد رکھیں ہر بڑی مووی کے ساتھ یہ ہوتا ہے اور ابھی پتھان کے ساتھ ہو رہا ہے پتھان کے ساتھ زیادہ ہو رہا ہے ریزن بوائی کورٹ گینگ کو صدمہ پہنچائے بھائی افکورس پہنچنا تھا بیچاروں کی اتنی محنت تھی وہ بوائی کورٹ گینگ کرتے رہے گئے لیکن ساتھ پتھان کی فری میں پروموشن ہو گئی تو گئیس بہت سے لوگ مجھے دو تین دن سے میسیج کر رہے تھے کہ یار فیک کلیکشن فیک کلیکشن تو گئیس کوئی بھی فیک کلیکشن نہیں ہے